ہیلو بچوں کیسے ہیں آپ سب میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں یوٹیوب چینل اور ٹی کلاسز اور ٹین کلاس کی کیمیسٹری میں دیکھو ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیمیکل ریاکشن ایڈ ایکویشن اور آج اس کا کیا ہے نیکس لیکچر ہم نے کیا بیلنسنگ کمپلیٹ کر دی ہے لیکن جو ہم نے ایکویشن بیلنس کر کے لکھی وہ ایکویشن ابھی کیا پوری نہیں ہے سر آپ پچھیں گے کیوں پوری نہیں ہے تو اس کا بورڈ آج جواب ہے بورڈ پر جو ہمیں کیا پڑھنے آج موڈیفائیڈ کیمیکل ایکویشن جو اب تک ہم کیمیکل ایکویشن لکھ پیا ہے بیلنسنگ تک اس کو کیا کرنا ہے موڈیفائی کرنے کیوں موڈیفائی کرنے جردھیان سے دیکھنا اگر میں ایک رییکشن لکھ لوں ایفی پلس میں کیا پانی رے پانی تیرا رنگ کیسا ایفی تری او فور پلس میں کیا دال دوں ایفی نکل جائے گی یہاں پر اب یہ کیسا ہے یہ کیسا ہوگا سولیڈ آئے ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے سننا جو رہا جان سے جو میری یہ رییکشن گری بیلنس تو میں کر دیتا ہوں 3,4,4 بیلنس تو ہم نے سیکھ لیا ہے لیکن خاص بات کیا ہے میرا سپٹانس سولیڈ بنا ہے یا لیکویڈ بنا ہے یا گیس بنا ہے یہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں لگا یا میرے رییکٹ سولیڈ رییکٹ کرے لیکویڈ رییکٹ کرے یا گیس ٹیٹ میں رییکٹ کرے کیسے رییکٹ کرے مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے اس کا مطلب ابھی بھی میری رییکشن میں کمی ہے اسی کمی کو پراؤ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے موڈیفائی کرنا پڑتا ہے کیمیکل ایکویشن کو the above given equation میں ایک لائن لکھتا ہوں the above equation do not give idea about the physical state of reactant and product میرے کیسے رییکٹ بنی ہے یا product بنی ہے اس کے بارے میں کچھ آئیڈیا مجھے مل نہیں پا رہا ہے بیٹا جی اس لیے مجھے کیا موڈیفائی کرنا پڑے گا اس کو موڈیفائی کرتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے میں بتاتا ہوں کیسے موڈیفائی کرنا ہے کچھ کل تھوڑی ہے موڈیفائی کرنا بالکل اصال بات ہے ہم موڈیفیکیشن کے دیکھو اگر کچھ سولیڈ بن رہا ہے تو اس کو لکھیں گے ایس بریکٹ میں کہاں لکھیں گے میں بتاتا ہوں اگر لکوڈ بن رہا ہے تو لکھیں گے ایل یہ لکھنا بہت ضرور ہے فیزیکل سٹیٹ کے منا ایکریشن آپ کی غلط ہے ایل ہے یہ اگر آپ کا بن رہا ہے گیس تو اس کو لکھیں گے جی اگر آپ کا کچھ ایکوہ سٹیٹ میں ہوگا اس کا بھی اگزامپل آپ کو کروا دوں گا میں کوئی دکت باری بات نہیں ہے پانی میں کچھ چیزیں ڈیزول ہوتے ہیں اس کو لکھتے ہیں ایکیو اس کے بعد اگر آپ کے پروڈکٹ میں اگر آپ کے پروڈکٹ میں پروڈکٹ کے لیے یہ سپیشلی اگر آپ کی کیا گیس بنی تو آپ ایرو دکھاؤ گے ایسے اوپر کی طرف کے گیس اوپر بن رہی ہے اگر آپ کے بنے پانی کے لیے کچھ خاص بات ہے اگر پانی ہوا کس میں لکوڈ میں تو اس کو دکھائیں گے ایل سے اگر وہ ہوتا ہے کس میں اگر وہ ایسا سیمبل لکھا ہوا ہے کیا جی جی لکھا ایک ایل لکھا ہوتا ہے جی اگر جی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ سٹیم ہے بھاپ ہے کیا پانی کی فون میں بھاپ کی فون میں یہ کوئی سیمبل آپ کو یاد کرنے دے اسی کے بیس پہ سارا یہ کھیلا بیس ہے جیسے اوپر لکھتا ہوں میں پلس میں کیا پانی رہے پانی تیرا رنگ کیسا ہمیشہ پانی لکوڈ ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے آج سے آپ یاد رکھیں گے تب ہی تو فیزیکل اس کو پڑھائے جاتا ہے اب دیکھو فی یہاں پر سولیڈ میں ہے تو اس اور نیچے بریکٹ لگا دینا ایس ٹو ہو یہاں پر ایک سٹیٹ میں پریزنٹ ہوتا ہے بھائی یا جی کی فرم میں تو یہ بریکٹ یہ فی 3 اور یہاں پر س کی فرم میں تو بریکٹ کیا س نکل رہی ہے آپ ایسا بھی mention کر سکتے اور یہاں پر کیا لگانا ہے g یہ آپ کی ہوگی کیا proper equation آپ کو ایسے equation لکھنی ہے جیسے ایک اور example لے لو mg plus O2 change into mg O بھائی یہ balance ہوئی ابھی تک balance ہوئی ہے یہ mg کیا ہے دیکھ نا بیٹا جی mg کیا بنا رہے ہے یہ کیا ppt اور اس state کیا ہے solid ppt کس form میں تو ایسے آپ کو mention کر کے آنا ہے اب دیکھو ابھی تک بھی کچھ اور equation ہے جس کو modify کرنا رہتا ہے اب اس کے باری ہے کچھ اور equation جس کو modify اور بھی کیا جا سکتا ہے جی ما لی جی pressure دکھانا ہے یا پھر آپ کو دکھانا ہے کیا وہاں پر کوئی catalyst تو نہیں ہو رہا کوئی sunlight وغیرہ کا role نہیں ہے یہ آپ کہا دکھاؤ گے یہ سب کچھ دکھا جاتا ہے right on above the arrow جو arrow ہوتا ہے na reactant on above the arrow جی میں آپ کو 3 4 example بھڑھ کر دکھا دیتا ہوں جی میرا co plus h2 changes into ch3 oh یہ میری reaction ہے پہلے balancing کر تو یہاں 2 لگانا پڑے گا پہلے یہاں پہلے gas ہے یہ بھی liquid ہے آپ کو یاد کرنا پڑے کون gas کون liquid اب دیکھ کئی تو ویسے یاد ہو جاتی ہے اب یونیٹ پہلے کو میزر کرنے کے لئے یونیٹ ہوتی ایٹی ایم تو 340 ایٹی ایم کا پہلے کرنا پڑے گا جب جا کے یہ reaction ہو گی تو یہ mention کرنا تو reactant کو arrow ہے اس کے above mention کرنا پڑے گا ایک اور example دیکھ کو اب جڑا دیکھ نا کیا کیا present ہے یہ present ہوتا ہے liquid میں یہ present ہوتا ہے aqueous میں یہ present ہوتا ہے liquid state میں یہ تو ہوگی state کی بات فیزق state کی لیکن اس کے اوپر آپ کو لکھا ملے گا sunlight سورج کی گرنے اور آپ light کے لئے symbol ہوتا h new ایسا بھی symbol آپ دیکھنے کو بل سکتا ہے ایک اور example کرتا ہوں n2 plus 3 h2 changes into ammonia 2 n3 ठीक ہے अब یہ بھی gas ہوتی ہے तो नीचे mention कर तो ये भी gas नीचे mention ये भी gas होती है अब उपर इस के लिगा जाता है 500 ADM 500 degree Celsius और 200 ADM का pressure 500 degree Celsius मतलब ये temperature दिया है मैंने Celsius temperature unit होती है ना 200 ADM का pressure अपलाई किस catalyst के presence iron iron कैसा का का रहा है है catalyst का तो ये mention आपको करनी जरूरी है अब जाके ये क्या होती है पूरी equation correct हो जाती है जो आपने balance लेगी वो क्या थी आदी अदूर equation थी वो सही नहीं मानी जाएगी जब तक आप physical state और reaction की condition mention नहीं करते ये क्या है temperature pressure इनको क्या बोलते है reaction condition reaction condition इनको नाम दिया जाता है reaction condition का तो ये mention करना जरूरी है तो ये important है ये his paper में सवाल उठके आजाता है तो ध्यान से पढ़